لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعض دفعہ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ ہم نے تو پڑھنا لکھنا ہی کبھی نہیں سیکھا ہمیں کبھی ماہول ہی نہیں ملا ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا اور اب عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پڑھتے ہیں تو پڑھا بھی نہیں جاتا سمجھ ہی نہیں آتا دماغ میں ہی نہیں گزتا ہم کیا کریں تو اس چکر میں نماز بھی نہیں پڑھتے نگہ بھی پڑھی نماز سیکھتے بھی نہیں بس زندگی گزر رہی ہے اب آپ اس کو یوں دیکھیں کہ پڑھنا لکھنا بہت ریسنٹلی ماہول میں آیا ہے یہ 50% لوگ پڑھے لکھے ہیں 70% لوگ پڑھے لکھے ہیں 20% لوگ پڑھے لکھے ہیں یہ تمام مردم شماری جو ہے یہ بہت ریسنٹ ٹائمز میں ہوتے ہیں آپ پہلے زمانے میں چلے جائیں جب اسلام کی ابتداء ہوئی تھی تو مکہ شہر تھا اس میں گنتی کے چند لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے مدینہ میں بھی یہی حال تھا اچھا دوسری طرف آپ آ جائیں باقی علاقوں میں تو زیادہ تر جگہ یہ قبائلی زندگی تھی سارے کے سارے عرب میں ہاں اگر آپ اوپر پرشن ایمپائر میں چلے جائیں تو وہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے رومن ایمپائر میں بیزنٹین ایمپائر میں لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے یعنی جیمن میں آ جائیں تو پھر بھی کم سے کم عرب کے مقابلے میں بہتر تھا پڑھنے لکھنے کا رجحان کیونکہ بادشاہت تھی حکومت تھی رسم و رواج تھے لیکن جو عرب تھے ان کو ان کے لکھنے پڑھنے کی کمی کبھی دین کو فالو کرنے میں حائل نہیں ہوئی اس نے کبھی کمپلین نہیں کیا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا میں نماز کیسے پڑھوں گا اورلی تو کرنا جانتے ہو نا تو اورلی سیکھو اورلی سیکھو بہت ساری چیزیں بھی تو ہم نے اورلی سیکھی ہیں بول بول کے سیکھی ہیں تو ایسے بول بول کے سیکھو اور اسی طرح لوگ کرتے رہے ایک آت صورت ہی یاد کر لو وہی بار بار پڑھتے رہو کوئی ایک آیت ہی یاد کر لو وہی بار بار پڑھتے رہو ہر نماز میں لیکن نماز نہ چھوڑو نماز نہ چھوڑو پھر دوسری ایک آت آیت یاد کر لینا دیکھو دین میں آسانیہ ہے مشکل نہیں ہے جہاں تک نماز کی پوزیشنز کا تعلق ہے تو وہ پوزیشنز کی سیکھوڑنس دیکھ لو وہ یاد ہو جائیں گی اب ماشاءاللہ سے تم کھانا بھی تو بناتے ہو نا تمہیں پتہ تو ہے نا کہ نمک کب ڈالتے ہیں اور حلدی کب ڈالتے ہیں اور لال میریچ کب ڈالتے ہیں کس میں پیاز ڈالتے ہیں کس میں پیاز نہیں ڈالتے ہیں نمک کب ڈالتے ہیں ہر کھانے میں تو تم الائی جی نہیں ڈال دیتی نا تم الائی جی ہر کھانے میں تو نہیں ڈالتی ہیں تم ڈالتی بھی تو تمہیں پتہ ہے کہ چھوٹی الائی جی کب ڈالتی ہے اور بڑی الائی جی کار ڈالتے ہیں اور لانگ کون سے کھانے میں ڈالتی ہے کہ تمام چیزیں بھی تو تم نے سیکھی ہیں نا تو نماز بھی سیکھ سکتی ہو اللہ نے عقل تو عطا کی ہے تمہیں تو دیکھو دین کو سیکھنے میں بہانے نہیں بنانے چاہیے محنت کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ محنت کا عجر دیتے ہیں دیکھو نا ایک بندہ ہوتا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے روانی سے اس کو بھی عجر ہے اور جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے اس کو تو دورہ عجر ہے کیسے دورہ عجر ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف کے باوجود قرآن پڑھنا چھوڑتا نہیں ہے تو اس کو تو محنت کا عجر بھی ہے اور پڑھنے کا عجر بھی ہے تو تم کوشش کرو تمہیں کوشش کا عجر بھی ملے گا اور جو کر رہے ہو اس کا عجر بھی ملے گا تو تم دوہرہ عجر کیوں چھوڑتے ہو اور دیکھو یہ بہانے نہ بناو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق سوال کرے گا اور اگر تمہیں پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے اور تم نے نماز نہیں پڑھی اور کائلی اور سستی میں چھوڑ دی تو پھر پکڑ ہوگی اس کی اور اس کی پکڑ تو قبر سے شروع ہو جائے گی بہت سارے لوگ ہیں جو گزرے ہیں پہلے زمانوں میں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے قرآن تو کتابی شکل میں موجود بھی نہیں تھا یہ پبلشنگ ہاؤس تو بہت ریسنٹ ہے پہلے تو قرآن پبلش کدھر ہوتے تھے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے ہر ایک کے بعد تو نسخے ہوتے نہیں تھے کتابیں بھی اتنی عام نہیں تھی کہیں کہیں کتابیں ہوتی تھی کوئی کہیں نسخے ہوتے تھے تو اس زمانے میں بھی دو لوگ پڑھتے تھے یاد کرتے تھے محنت کرتے تھے آگے بڑھتے تھے تم بھی محنت کرو آگے بڑھو چھوڑو نا اس چیز کو اور دین میں کیا ہر معاملے میں بہانے تلاش کر کے ان سے جینا چوراؤ بلکہ محنت کر کے آگے بڑھو تو بس یہ طریقہ دین میں بھی ہے تم محنت کرو آگے بڑھو تم لگن کرو تم کسی کے ساتھ بیٹھو سنو اب تو ایسا زمانہ آگیا ہے کہ ہر چیز تم سن سکتے ہو اور جتنی مردی دفعہ سن سکتے ہو کمپیوٹر پہ فون میں ٹیپ ریکارڈر پہ سی ٹی پلئیر پہ جو چیز تمہارے پاس ہو بٹن دباؤ ریوائنڈ کرو بٹن دباؤ ریوائنڈ کرو ہاتھ کا کھیل ہے تو اب ایسے زمانے میں بھی انسان اگر دین نہ سیکھے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے چیز امپورٹنٹ نہیں ہے ضروری نہیں ہے تو اس لیے کوشش کرو جو کر سکتے ہو دیکھو نا چند چیزیں ہیں اللہ اکبر کتنی دفعہ بولا جاتا ہے نماز تواتر ہے نا اللہ اکبر کا اچھا پھر یہ ایک دفعہ بولا جاتا ہے یہ ایک دفعہ بولا جاتا ہے یہ کئی دفعہ بولا جاتا ہے یہ کئی دفعہ بولا جاتا ہے تو یہ چار پانچ جملے ہیں دو دو لفظ تین تین لفظ کی جملے ہیں ان کو یاد کر لو اور جب تک یاد نہیں ہوتے تو تب تک نماز کسی حرکت تو کرو سبحان اللہ ہی پڑھو لو کچھ پڑھو اس میں ذکر کرو سورہ فاتحہ ہو گئی اسے یاد کرنے کی کوشش کرو کسی ایکات آیت کو لے لو وہ پڑھ لیا کرو کوئی چھوٹی چیز لے لو بس یہ پڑھو بس لیکن نماز نہ چھوڑو نماز کی پابندی کرو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قبول فرمانے والے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بھی بڑھو اس سمن میں ایسا نہ ہو کہ بس ایک آیت یاد کر لی بس اسی پہ کام ہو رہا ہے ایسا نہ کرو میرد کرو آگے بڑھو اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر کچھ عرصے میں تمہیں یاد ہو جائیں گے اب دیکھو نا زندگی پر ایک کام نہیں کیا تو اس کو کرنے میں مشکل تو ہوگی اب ایک آدمی ہے اس کو گناہ کی عادت ہو گئی ہے گناہ ایسے تو نہیں چھوٹ جائے گا نا محنت کرنی پڑے گی اس پہ پھر خیال آئے گا پھر اس پہ فائٹ کرنی پڑے گی تمہیں پھر خیال آئے گا پھر وسوس آئے گا پھر جیچائے گا پھر نفس ابرے گا اب اس کا اب کبھی یہ نفس کی بھی بڑے عجیب بات ہے اس کو دباؤنا تو کبھی کبھی تو ایسے دب کے بیٹھ جاتا ہے اوہ بلی کی طرح پھر کبھی موقع دیکھ کے نا شیر کی طرح حملہ کرتا ہے پھر اس وقت اگر تم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا تو چت کر دیتا ہے تو بہانوں کے بجائے کوشش کرو عمل کر دیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ